اسلام علیکم میں ہوں مہارین جاوید ویلکم کرتے ہوں آپ کا اپنی یوٹیپ چینل کوکنگ ردنہارین جاوید میں آج میں بنا رہی ہوں اچاری چکن وہ بھی ہوم میٹ اچار کوش مسالے کے ساتھ آپ کو گھر کا مسالہ نہیں بنانا کوئی بات نہیں بزار کا مسالہ استعمال کر لیں پیکٹ والا طریقہ یہی رہے گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری اچاری چکن سب سے پہلے تو ایک بڑی کڑھائی میں میں نے لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک پیاس جس کو میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا آئیے پیاس کو فرائے کرتے ہیں لیکن پیاس کو ہمیں بالکل کلر نہیں دینا جیسے یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی اور کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن شامل کریں گے تو پیاس کا کلر ہمارا چینج ہو گیا ہے اور یہ سوفٹ بھی ہو گئی ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جب ایسی پیاس ہماری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بس اب ہم اس کو اور کلر نہیں دینا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں آدھا کلو چکن آپ چاہیں تو بون لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ہڈی والا چکن استعمال کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹو ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ اب اس کو ہلکا سا فرائے کرتے ہیں جب تک کہ چکن کا پانی خوشک ہو جائے اور چکن اپنا کلر چینج کر لے تو اچار گوشٹ میں یا اچار چکن میں ہم مرچیں شامل کر دیں جس کے اندر مسالہ بھرا ہوتا ہے تو جب تک ہمارا چکن فرائے ہو رہا ہے آئیے مرچیں تیار کر لیتے ہیں میں لے لیا یہاں پر موٹی والی مرچیں ساتھ اٹھ آپ نے اس کے ساتھ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں بہت باریک والی مرچیں استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اس میں مسالہ نہیں بھرا جائے گا تو اس کو دھو کے کٹ لگانا ہے بہت زیادہ نیچے تک کٹ نہیں لے کے جائے گا وانا جب یہ مسالے میں سارن کے ساتھ پکیں گے تو مسالہ پورا نکل جائے گا بس کافی ہے اتنا یہ دیکھیں مرچوں کو میں نے کٹ لگا دیا ہے اب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں جب ہم اس کے اندر فیلنگ کریں گے یہ گھر کا بناوا اچارگوش مسالہ ہے میں نے کل ہی اپنے چینل پر آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیا ہے میں لنک دسکرپشن میں بھی دے رہی ہوں اور یہاں رائٹ سائیڈ پر بھی اس کا لنک دے رہی ہوں ایک سی ڈیڑھ چمچ میں نے اچارگوش مسالہ لیا ہے اس میں میں شامل کر رہی ہوں لیمن جووس لیمن جووس میں بتا نہیں سکتی کہ کتنا ڈالنا ہے کیونکہ جتنا آپ کا مکسچر جب جس سٹیج پر تھک ہو جائے اس کو پتلا نہیں کرنا ورنہ یہ پکے گانا تو نکل جائے گا اب اس کی ہم فیلنگ کرتے ہیں ہماری مرچوں میں اصلاح مرچوں کو زیادہ دبانا نہیں ہے ورنہ یہ پھٹ جائیں گی اس کو ہلکا سا اوپر سے پوش کریں تو یہ دیکھیں سلٹ اوپن ہو رہا ہے اس کا تو اس میں مسالہ فیل کرنا ہے بہت زیادہ مسالہ بھی نہیں ڈالنا بہت تھوڑا تھوڑا سا آدھ آدھا چمچ یہ دیکھیں اس طرح سے چلیں ایک اور بھر کے دکھاتی ہوں مرچ لے لیں اس کو ہلکا سا اوپر سے پوش کریں تو یہ خود ہی اس کا جو ہی کٹ ہے نا یہ کھل رہا ہے اب اگر چمچ سے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ ہاتھ سے بھر لیں کوئی ایشو نہیں ہے چکن کا پانی خوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو ٹاماٹر جن کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا یہ فروزن ٹاماٹر ہے کیونکہ ٹاماٹر جب سستے ہوتے ہیں تو میں بہت سارے لے کر ان کو بلینڈ کر کے فریز کر دیتی ہوں اس طرح سے بہت آسانی ہو جاتی ہے تو اس کو فرائے کرتے ہیں جب تک کہ ٹاماٹر کا پانی خوشک ہو گا اب میں نے لاس ویڈیو میں اپنے ہوم میٹ اچارگوش مسالہ بنانے کا طریقہ پر شیئر کیا تھا یہ اچارگوش مسالہ ہے گھر کا بناوا بہت سستا پڑتا ہے اور بہت تیسٹ میں بھی بلکل بزار کے جیسا ہے یہ میں شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل اسپون بعد میں ضرورت پڑے گی تو ایک چمچ اور ڈال لیں گے میں نے اس ویڈیو کے ساتھ ہی مسالہ اس لئے نہیں بنانا بتایا کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا تو مسالہ ڈالنے کے بعد میں اسے کور کر رہی ہوں اور جب تک ہمارا چکن بھی گل جائے گا اور ٹاماٹر کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو آئیے اس سے چیک کر لیتے ہیں اب اسے میڈیم فلم پہ ہی پکا رہی ہوں جب تک کہ ٹاماٹر کا پانی خوشک ہو جائے اس اچار گوش مسالے کے لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دیا ہے اور رائیٹ سائٹ پہ بھی دے دیا ہے آپ کہیں سے بھی جا کے کلک کریں اور ویڈیو آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بلکل اچھے سے پرفیکٹ لی بن گیا ہے کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت آیا ہے ہمارے چکن کا اور جب دیکھیں اس نے سالنے آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو جب پیاز بھی کل جائے ٹاماٹر کا پانی خوشک ہو جائے سالن آئل چھوڑ دے اب اسٹیج پہ ہمیں ڈالنا ہے دہی تو میں نے لیا ہے ایک پیالی پھینٹا دہی چھولا کم کر کے پھر دہی شامل کریں گے ورنہ تیز آنچ پہ جب آپ دہی ڈالتے ہیں سالن میں تو دہی پھٹ جاتا ہے تو اس لیے چھولا کم کریں دہی شامل کریں پھر چھولا تیز کر دیں چلیں جی اب اسے دوبارہ سے فائے کرتے ہیں میڈیم فلیم پر جب تک کہ ہمارے دہی کا پانی خوشک ہو جائے چکن تو ہمارا کوک ہو گیا ہے کیونکہ اسے ہم نے کور کر کے رکھا تھا تو میڈیم فلیم پر میں اسے دوبارہ سے پکا رہی ہوں اب اسے دوبارہ سے بہت زیادہ سکھانا نہیں ہے کیونکہ ہم میرچیں ڈال کے اس کو کور کر کے رکھیں گے پکنے کے لیے تو گریوی ہماری بلکل سوک جائے گی یہ دیکھیں اس طرح کا جب سالن ہو جائے ہلکا ہلکا سا آپ کو کلر سائٹ میں نظر آ رہا ہے آئل تو اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہری مرچیں دھیان نکھئے کٹ اوپر رہے جو سلٹ ہے نا ہمارا مسالہ جس میں بھر ہے ہم نے وہ اوپر رہے ونہ سارا سالن میں نکل جائے گا اور مرچیں شامل کرنے کے بعد آپ نے چمچ نہیں چلانا دوسرے سے کور کر کے رکھتے ہیں پانچ سات منٹ کے لیے بس مرچوں کو سوفٹ کرنا ہے ونہ تو چکانچاری ہماری تیار ہے بالکل تو آئیے اب چیک کر لیتے ہیں خوشبو تو اتنی زبردست آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اور آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا کیونکہ مرچیں ڈالنے کے بعد بھی مسالہ بڑھ جاتا ہے یہ کلر دیکھیں ماشاءاللہ اور ٹیسٹ میں بھی بہت زبردست ہے اسے بنائیں لیکن گھر کے مسالے سے بنائیں آپ کو خود فرق محسوس ہوگا کتنا زبردست بنائیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں آئیے اب اسے سرف کرتے ہیں گرمہ گرم بہت ہی مزیدار ہمارا چار چکن تیار ہے اب ضرور ٹرائے کیجئے گا